مائی ڈیئر لرنرز میں کرنپال رنان لیکچر جیوگریفی جیوگریفی چینل جیوگریفی دا گلیکشی میں آپ کا ہر دکھ سواگت کرتا ہوں تو آج کا ہمارا ویشے رہے گا سمکالین ویشو میں لوگ تنتر تو آج ہم پولینڈ جو ایک یوروپ کا دیس ہے جس کے اُتر میں بالٹک ساغر ہے اسے نیچے لیتھونیا، یوکرین، چیک گن راجی، سلوواکیا، جرمنی اس کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں یوروپ مہادیپ میں یہ ہے تو اس دیس میں آج ہم دیکھیں گے کہ لوگ تنتر کی ستھاپنا کیسے ہوئی تو اس کی لوگ تنتر کی ستھاپنا کی کہانی کی جو شروعات ہے 1980 سے ہوتی ہے 1980 میں پولینڈ میں پولیس جو پارٹی ہے پولیس پارٹی جس کا نام تھا پولیس یونائٹیڈ ورکرس پارٹی تو 1980 میں پولینڈ میں پولیس یونائٹیڈ ورکرس پارٹی کا ساسن تھا یہ ہے ایک سامیوادی پارٹی تھی کیول پولینڈ میں ہی نہیں بلکہ پوروی یوروپ کے انہیں بہت سے دیشوں میں بھی سامیوادی پارٹی چھائی ہوئی تھی سامیوادی پارٹی کا دب دبا تھا اور یو ایس ایس آر میں بھی سامیوادی پارٹی تھی اس سمیے کے جو سوویت سنگ دیش جس کو بولتے تھے تو وہیں سب سے بڑی سب سے وشال اور سب سے پاورپل پارٹی تھی اور اس پارٹی کا یعنی کہ یو ایس ایس آر کی سامیوادی پارٹی کا پولینڈ کی پولیس یونائٹیڈ ورکرس پارٹی کو سمرتھن ملا ہوا تھا اسے سہیتہ پرابت ہوتی تھی تو اس پرکار سے پولینڈ میں ایک پرکار سے تانہ سہی ساسن تھا جنتہ کے پاس سب تنتر تائیں نہیں تھی کوئی مجدور یونین یا ٹریڈ یونین نہیں بنا سکتا تھا اپنے ویچار ویکت نہیں کر سکتا تھا ان کے پاس اپنا نیتا یا اپنی سرکار چوننے کا عدکار نہیں تھا کسی بھی انہے راجنیتک دل کو مانتہ نہیں تھی جدی کوئی ناغرک اس پارٹی کے ورود اس ساسن کے ورود بولتا تھا تو اسے جیل کے اندر ڈال دیا جاتا تھا تو یو ایس ایس آر کی سہیتہ سے آگے بڑھتی ہوئی ہے پارٹی جنتہ پر اتیچار کر رہی تھی سب تنتر تائیں دیش میں نہیں تھی تو دیش کی لینین سی پی آرڈ کمپنی میں ایک مہیلا کرمی کو جو کی ایک کرین چلا تھی کرین کی اوپریٹر تھی اس کو انوچی طریقے سے نوکری سے نکال دیا گیا تو اس لیے لینین سی پی آرڈ کمپنی کے ورکرش نے مل کر چودہ ستمبر انیس سو اسی کو ہڑتال کی لیکن پارٹی کے رول کے اکورڈنگ پولینڈ میں کسی پرکار کی ہڑتال پردرسن کرنا سنگتھن بنانا ٹریڈ یونین بنانے کادکار نہیں تھا اس کو اے مانیتہ تھی اس کو گیا کانونی مانا جاتا تھا سرکار نے اس کو دبانے کا پریاس کیا لیکن ہڑتال بڑھتی رہی جب ہڑتال آگے بڑھی تو اس ہڑتال میں ایک نئے کرمی لیک ولیشہ نام کے کرمی شامل ہوئے جو کی انیس سو چھ چھتر میں لینین سی پی آر کمپنی میں ہی الیکٹریشن کے طور پہ کام کیا کرتے تھے لیکن ان کو بھی انیس سو چھتر میں جب انہوں نے اپنی جیادہ تنخہ کی مانگ کی تو کمپنی سے نوکری سے نرست کر دیا گیا تھا تو اس لیے وہ ہے بھی اس ہڑتال میں اس پردرسن میں کود پڑے اور بہت ہی جلد ایک بڑے نیتہ کے روپ میں اُبھر کر سامنے آئے اور انہوں نے اس ہڑتال میں اپنا آستیتہ اسطاپیت کیا تو اس پرکار سے جو ہڑتال کا دہرہ بڑھتا گیا جب اپدرب زیادہ ہونے لگا تو پولینڈ کے تتکال انساسک جنرل جیرو جیلسکی کے بیچ میں اور ان کے بیچ میں پولینڈ کے سہر گنڈسک میں ایک اکیس بندو کا آپس میں ایگریمنٹ ہوا جس کے اکورڈنگ اس ایگریمنٹ کے اکورڈنگ دیش میں سبطندرتہ کرنے یونین بنانے کی آجادی دے دی گئی تو اس لیے ولیشہ کی اگوائی میں اس دیش میں سولیڈ ڈی رہٹی نامک ایک یونین کی ستھابنہ کی گئی تو یونین پورے دیش میں فیل گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس یونین کے ایک کروڑ سدشے بن گئے تو جنرل جیرو ولیش کی کے لیے یہ ہے ایس اہنیہ تھا تو اس کو اپنے شاسن سے خطرہ محسوس ہونے لگا سولیڈی ریٹی سے خطرہ ہونے کے کارن انہوں نے دیش میں مارسل لا جنتہ پر تھوک دیا لوگ کی سبتندر تائیں چھین لی گئی لوگوں پر اتی چار ڈہانے شروع کر دیئے لیکن دوبارہ سے پھر اس یونین نے یعنی کہ سولیڈی یونین نے انیس اٹھاسی میں دوبارہ سے پھر ہڈتال کی لیکن اس میں جدی پولینڈ کی بات کریں تو بھرستہ چار کے کارن اے پریات وربندن کے کارن اور یو ایس آس آر کی سامی وادی پارٹی سے پراب سہتہ سرکار یعنی کہ جیرو جیلسکی کی جو سرکار تھی وی کمجور پڑ چکی تھی تو اس لیے انیس سو نو آسی میں جیرو جیلسکی نے دوبارہ سے پھر لیک ویلیسہ کے ساتھ میٹنگ کی سمجھوتا کیا جس کے انسار سبتانتر روپ سے الیکشن کروانے کی سبتانتر لیک ویلیسہ کو اپنے دیش کا راشتر پتی اپنا ساسک چون کر سر ماتھے پر لگایا اور دیش میں لوگ تنتر کی ستھاپنا کی دیش میں لوگ تنتر بہال ہوا تو مائی ڈیر لینر یدی آپ کو میرا چینل اچھا لگا ہے میرا لیکچر اچھا لگا ہے تو آگے بھی آپ کے لیے بہت ایجوکیشنل ویڈیو جاری ہوتی رہیں گی تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور اپنے دوستوں میتروں کی سہتا